اور وہ یہ طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کو رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کے سانچے میں ڈھال لو بس ایک طریقہ ہے ایک مقصد اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ اپنی زندگی کو صیرت رسول پاک علیہ السلام کی مطابق ڈھال لو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی اور خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے گی وجہ یہ ہے کہ جو رضا الہی ہے وہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور جب حضور علیہ السلام کی ذات کی جانب اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی اس کی رحمت اس کی برکت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے بندہ جتنا حضور علیہ السلام سے تشبہ حاصل کرتا ہے جتنی اس کے اندر آقا علیہ السلام کی زندگی سے سیملیٹیز ہوتی ہیں جتنی خوبیاں اس کے اندر آتی ہیں اتنے ہی رحمتِ الہی اس کے حصے میں آتی ہیں اتنے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی برکت اس کے حصے میں آتی ہیں اور اتنے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی اسے حاصل ہوتی ہیں جتنی آپ کی زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برکت اور اس کی رضا مندی اتنی آپ کی دامن میں زیادہ آنے والی ہے اور جتنی ہی حضور علیہ السلام کی زندگی سے آپ کی زندگی دور ہوتی جائے گی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی آپ کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی آپ دیکھئے کفار تھے کفار مکہ وہ حضور علیہ السلام کی بلکل خلاف جو آپ کرتے ہیں بلکل وہ اس کا الٹا کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں بلکل اس کا الٹا کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی زندگی سے بلکل الگ اور بلکل دور کر لیا جب ان کی زندگی آقا علیہ السلام کی زندگی سے بلکل دور ہو گئی یا الگ ہو گئی تو ہمیشہ کی جہنم ان کے قسمت میں لکھ دی گئی صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کو ہمیشہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی یہ کبھی نہیں پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مکہ شریف سے مدینہ واپس آ رہے ہیں حج کر کے راستے میں اتریں اور اپنا دامن جو ہے کانٹے میں الجھا کر کے پھر نکالتے پھر الجھاتے پھر نکالتے لوگوں نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو آپ کا ذہن صحیح ہے دماغ صحیح ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کے کپڑے جو ہے آپ کے لباس مبارک اسی طرح کانٹوں میں فستے اور آپ نکالتے پھر فستے پھر نکالتے میں حضور علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوں میں حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی لے چل رہا ہوں تو صحابہ نے جب حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری ان سے قریب تر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے سب کے لئے فرمایا اللہ نے سب کے لئے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے اے جنت کیوں ملی؟ اس لئے ملی کہ انہوں نے اپنی زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کے سانچے میں ڈھال لیا ہماری بھی عادت ہے ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں جس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جس سے چاہتے ہیں اس کی طرح خود کو بنانا چاہتے ہیں خود بننا چاہتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا کوئی آئیڈیل ہے یا ہمیں جس سے زیادہ محبت ہے ہمارے بال اس کی طرح ہمارے لباس اس کی طرح ہمارے چشمے اس کی طرح ہمارا کھانا پینا اس کی طرح ہماری سٹائل اس کی طرح ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اسے فالو کر رہے ہیں اس سے کہیں کہیں محبت کر رہے ہیں اسے چاہتے ہیں تو جس سے ہم چاہتے ہیں ہم اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اس کی طرح گزرے اور اس کے سانچے میں ہم ڈھل جائیں زندگی میں یہ آسان ہے کہ آپ کسی کی نقل کر لیں کسی کی طرح بن جائیں جیسے مجھے اگر کسی سے محبت ہے تو میں اس کی طرح بال کٹوا سکتا ہوں اس کی طرح لباس پہن سکتا ہوں اس کی طرح اپنا رہن سہن کر سکتا ہوں اس کی طرح کھانا پینا کر سکتا ہوں یعنی اس کی زندگی کے مطابق میں اپنی زندگی کو ڈھال سکتا ہوں لیکن یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ ہماری سوچ ہماری فکر ہمارے تھوٹس بھی اسی کے طرح بالکل ہو جائیں ہم وہی سوچیں جو وہ سوچ رہا ہے ہماری فکر وہی ہو جو اس کی فکر ہو ہمارے دل میں وہی کچھ چل رہا ہو جو اس کے دل میں چل رہا ہو یہ بہت مشکل ہے یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے چاہے کوئی کسی سے جتنی محبت کرتا ہو لیکن اس کی فکر میں اپنی فکر کو نہیں ڈھال سکتا ہے جو بات اس کے دل میں چل رہی ہو وہی اس کی بات دل میں ہی بات چلے ایسا ممکن نہیں ہے لیکن اسی کائنات میں ایک ایسی ذات بھی ہوئی کہ جس کی فکر جس کی سوچ جس کی رائے اور جس کے دل کی بات بھی وہی ہوتی تھی جو حضور علیہ السلام کے دل کی بات ہوا کرتی تھی اور وہ حضرت سیدنا وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے دل میں وہی باتیں آتی وہی رائے ہوتی آپ کی اور وہی خیالات آتے جو حضور علیہ السلام کی دل میں آیا کرتے تھے بس آپ ایسے سمجھیں کہ یہ دو آئینے ہوں اگر اور ان آئینوں کے درمیان کوئی چراغ لے کر کے آ جائے تو جو اس آئینے میں جو عکس ہوگا جو ریفلیکشن ہوگا وہی اس آئینے میں بھی اس کا عکس اور ریفلیکشن ہوگا بس ایسے ہی قلب مصطفیٰ اور قلب صدیق اکبر تھے کہ دونوں آمنے سامنے ہوتے ہمیشہ یہ آئینہ اس آئینے کے سامنے ہوتا جو اس آئینے میں جو ریفلیکشن ہوتا جو عکس نظر آتا وہی ریفلیکشن اور وہی عکس اس آئینے میں بھی نظر آتا ایک مثال دوں آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور لمبی حدیث ہے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ٹریٹی آف حدیبیہ ہے جو چھے ہجری میں ہوا کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لمبا واقعہ ہے فرماتے ہیں جب یہ صلح ہو گئی اگریمنٹ ہو گیا ہمارے اور کفار کے درمیان فا ایتیتن نبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَقُلْتُوْ يَا رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْسْتَى نَبِيَ اللَّهِ حَقًّا کہتے ہیں جب یہ صلح ہو گئی تو مسلمانوں میں ایک بڑی ناراضگی تھی کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنا جھک کر کے صلح کر لی صلح میں یہ تھا خاص خاص باتیں کہ پہلی صلح کی بات یہ تھی کہ آپ لوگ اتنی دور سے گرچے آئے ہو لیکن اس سال عمرہ نہیں کرو گے سبھی لوگ واپس جاؤ گے کوئی مکہ میں داخل نہیں ہوگا تو اس زمانے میں اتنا لمبا سفر کر کے آنا اور پھر واپس جانا بغیر عمرے کے یہ مسلمانوں پر بہت گران گزر رہا تھا دوسری صلح کی بات تھی کہ آپ اگلے سال آو گے اور اگلے سال آ کر کے کعبے کے تم تواف کر سکتے ہو عمرہ کر سکتے ہو لیکن مکہ میں صرف تین دن ٹھہرنے کی اجازت ہوگی تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے تیسری شرط یہ کہ کوئی ہتھیار لے کر کوئی ویپن لے کر مکہ میں تم لوگ داخل نہیں ہوگے سارے ہتھیار اپنے اتار کر کے مکہ سے باہر رکھنے ہیں اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اگر ہماری طرف سے کوئی آدمی گرچہ مسلمان ہو کر کہ ہی تمہاری طرف جائے گا تو تم واپس کرو گے لیکن اگر تمہاری طرف سے کوئی آدمی ہماری طرف آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے تو ان سب شرائط پر یہ صلح ہو گئی تو اس سے مسلمانوں میں بہت ناراض گی تھی لیکن کوئی بھی مسلمان حضور علیہ السلام کے سامنے گفتو کرنے کے لئے نہیں آیا لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ عادت الگ تھی سیدن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں پھر عرض کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کیوں نہیں عمر ہم لوگ حق پر ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر ہیں غلط ہیں وہ تو پھر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہا یا رسول اللہ فَلِمَا نُوْتِيَا أَدْنِيَا فِي دِينِنَا اِذًا پھر ہم اپنے دین میں زلت کیوں برداشت کریں گے خفت کیوں برداشت کریں گے ہمیں اتنا جھوک کر کے سلح کیوں کریں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر انی رسول اللہ وَلَسْتُ عَسِيهُ وَهُوَ نَاصِرِ عمر میں اللہ کا رسول ہوں و میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ میری مدد فرمانے والا ہے وہ میرا مددگار ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ از کہا رسول اللہ وَلَيْسَ تُحَدِّسُنَا اَنَّا نَأْتِيَا الْبَيْتُ وَنَطُوفَ بِهِ یا رسول اللہ کہ آپ مدینہ میں ہم سے اسی باتیں نہیں کیا کرتے تھے کہ ہم ایک دن مکہ جائیں گے خانے کعبہ پہنچیں گے اور وہاں تواف کریں گے اور پھر ہم آج بنا تواف کے اور بنا خانے کعبہ پہنچیں ہم واپس جا رہے ہیں مدینہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر میں نے تم سے یہ بات کب کہی کہ ہم اسی سال خانے کعبہ پہنچیں گے میں نے تم سے کہا ہے وعدہ کیا ہے کہ ہم خانے کعبہ پہنچیں گے فَإِنَّكَ آتِهِ مَتُوفٌ بِهِ تم ضرور یقیناً ایک دن خانے کعبہ پہنچو گے اور خانے کعبہ کا تواف کرو گے یہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ سچا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی دل کو تسلی نہیں ہو اتمنان نہیں ہوا ہم نے سوچا کوئی نہ کوئی سوس لگانی پڑے گی سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں کہیں دور تھے عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی جا کر کے سی میں یہی سوالات کیے عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا عمر بکر ہمیں یہ بتائیے کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہے تو سیدہ نعبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر یہ کیا کہہ رہے ہو کھر ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہے پھر سیدہ عمر بن خطاب نے ارز کیا کی مجھے یہ بتائیے کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں تو سیدہ عقبقر صدیق نے فرمایا کہ بلکل ہم حق پر ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر ہیں تو سیدہ نعبقر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا پھر ہمیں یہ بتائیے کہ ہم لوگ اپنے دین میں اتنا جھک کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں ہم اپنے دین میں اتنی زلت کیوں برداشت کر رہے ہیں تو آپ یقین جانے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی جوابات تھے الفاظ با الفاظ حرفاً با حرفاً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر وَهُوَ رَسُولُ اللَّهُ وَلَيْسَ يَعْسِهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ دبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ دبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے تو پھر سیدنا عمر بن خطاب نے وہی سوالات کیا کیا ہیے ہم سے مدینہ شریف میں یہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام نے ہم سے ایسا نہیں کہا کہ ہم کعبہ کھانے کعبہ پہنچیں گے اس کا تواف کریں گے عمرہ کریں گے تو سیدنا عبو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہی جواب ارشاد فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا سیدنا عبو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا عمر اللہ کے رسول نے یہ کب کہا تھا کہ ہم اسی سال خانے کعبہ پہنچیں گے ہم اسی سال تواف کریں گے اللہ کے رسول نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے تو یقینا ہم خانے کعبہ پہنچیں گے اور اس کا تواف کریں گے چاہیں جب کریں یہ وعدہ سچ ہو کر کے رہے گا تو بات یہ تھی کہ عمر بن خطاب نے یہ جو سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم خانہ کعبہ پہنچیں گے اور تواف کریں گے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد یہ کام نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی بات جھوٹی ہو جائے مجھے جو یہ بات بتانی تھی یہاں پر وہ یہ تھی کہ حضور علیہ وسلم کہیں اور تھے سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور تھے لیکن حال یہ ہے کہ جو خیالات جو جوابات اور جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں گزر رہی تھی بیائی نہیں وہی باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں بھی گزر رہی تھی تو یہ محبت کا وہ عالی مقام ہے وہ ہائی لیول محبت ہے کہ دنیا میں ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ آپ ظاہری طور پر